کہ آٹھ سو ساٹھ میں سے ہمارے دو سو ساٹھ پائلٹ جیلی ہیں تیس فیصد پائلٹ ہمارے پاکستان کے جیلی لائسنسوں پہ جہاز اڑا رہے ہیں ان کے امتحان کسی اور نے دیئے ہیں دیکھیں اگر ذریعہ کاروائی نہیں ہوتی تو آپ سمجھ لیں کہ ون ایٹی ایٹ ممالک کے اندر ہماری تمام فلائٹس بین ہو جائیں گی ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے پائلٹس کی ٹریننگ لائسنسنگ سے مطالع خدشات دور نہ ہونے پر سیول ایویشن کو اب دوسرا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے جس کے بعد یہ سیول ایویشن کی طرف سے سخت احکامات ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں مطمئن نہیں کیا اور اپنی کارکردگی کو آپ نے بہتر نہیں کیا تو پھر عالمی پابندیا جو ہے فلائٹس آپریشن کے سلسلے میں آپ پر لاغو ہو سکتی ہیں تو اس معاملے پر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہوگی یا نہیں ہوگی جب سامن آگ لگائے تو کون بجھائے چوبیس جون کو کیا کمال کی تقریر کی تھی ہمارے وزیر حوا بائیس ای نے لگتا تھا کہ ائر انڈیا کے اوپر کوئی توپ داغ رہے ہیں فرمایا تھا کہ آٹھ سو ساٹھ میں سے ہمارے دو سو ساٹھ پائلٹ جیلی ہیں تیس فیصد پائلٹ ہمارے پاکستان کے جیلی لائسنسوں پر جہاز اڑا رہے ہیں ان کے امتحان کسی اور نے دیئے ہیں حیرت کی بات یہ ہے یہ پاکستان کی پہلی پارٹی ہے جو برینڈنگ کے اصولوں پر چلتی ہے جو بنی بھی برینڈنگ پر ہے ان کی آپ مفلر دیکھیں گیت دیکھیں جنڈے دیکھیں دنیا کی بہترین برینڈڈ پارٹی ہے جو ملک کے برینڈ کو غارت کر رہی ہے پاکستان کے برینڈ کا پاکستان کے قومی اداروں کی برینڈ کا نیشنل فلیک کیریئر کا ذرا بھی خیال نہیں ہے ایسا شوق تقریر ہے کہ کھڑے آ ہوئے اور جو دل میں آیا داغ دیا ایم صرف یہ ہے کہ پچھلی حکومت بہت بری تھی بھائی بھاڑ میں جائے بہت بری تھی پی آئیہ تو پچھلی حکومت نہیں ہے سیویل ایوییشن تو پچھلی حکومت نہیں ہے خدا ناقاستہ یہ حالات نہ آجائیں کہ ایک بھی ائرلائن نہ بجے اور آپ کو پتا ہے پابندیاں جس طرح سے ٹرائبل پر پاکستان کے لگ رہی ہیں بہت سارے دوست ممالک کی طرف سے بھی لگ رہی ہیں تو اس کے بعد کہ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم بلکل ہی آپ سمجھیں کہ سوسائیڈل بن جائیں تو خودکشی کے اوپر آ جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے کہ آپ بس بہت فوری ایکشن لیں اس کے اوپر آپ کو کوئی ایکسپونینشل جمپ نہیں ملے گا اس سے اس کچھ فہمی میں نہ رہیے گا لیکن صرف سروائیبل کریں پوری دنیا کے لگ بک ایک سو نبی دش پاکستان کے پائلٹوں کو بیان کرنے کی سوچ رہا ہے پاکستان کے لوگوں پر کوئی بھی وشواس نہیں کر رہا ہے کیونکہ لگ بک دیر سو پائلٹس جالی سرٹیپکٹ کے ساتھ پکڑے گئے ای یو کی جو ایوییشن ہے آثورٹی ہے اس نے کہا کہ حضور ہمیں آپ کے سٹیٹ جو ادارے ہیں ان پر اب اتبار نہیں رہا ہمیں آپ کے پائلٹس پر اتبار نہیں رہا ہمیں اب آپ کے جہازوں پر اتبار نہیں رہا براہ مربانی چھ مہینے کے لیے اپنے جہاز لے کر ادھر کا رخ نہ کریں اس کے بعد امریکہ نے بھی پابنتی لگا دی اس کے بعد دنیا بھر کی ایلائن میں جہاں جہاں پاکستانی پائلٹس کام کر رہے تھے آپ دیکھئے آپ کے جو سینئر پروفیشنل ساری دنیا میں آپ بیچارے مزدور بھیجتے ہیں چند کیٹیگریز ہیں جس میں آپ اچھے پروفیشنل بھیجتے ہیں اور ان کو بھی نہیں جینے دیتے سب کو گراؤنڈ کر دیا گیا بڑی مشکل سے ان کو نوکریاں ملیں اور کتنوں کو کوئی معلوم ہی نہیں کہ نوکریاں واپس ملیں یا ان کو نہیں ملیں دیکھئے کسی بھی تھرڈ ورڈ کی اگر آپ پچاس ساٹھ آپ ملکوں کی ایئر لائنز کو ملکوں کو آپ دیکھ لیں تو پاکستان کی سیویل ایویشن ان سے بری نہیں ہوگی پی آئیے بھی ان سے بری نہیں ہوگی لیکن کوئی چھت پر چڑھ کے خود کہے کہ میں چور ہوں تو پھر دنیا اس کے ساتھ کیا کرے گی this is height of its irresponsibility اور یہی کچھ آگے آپ دیکھیں یہی کچھ آگے ہم فارن پالیسی کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں ہمارے چالیس لاکھ مزدوروں کی مزدوریاں بھی خطرے میں پڑھ دو دن پہلے سعودی عرب نے پاکستان کو بڑا جھٹکا دیا ہے سعودی عرب نے پاکستان سمیت تیرہ مسلم دیشوں کا ورک پرمیٹ ویزا رد کر دیا ہے سعودی عرب کا یہ نیا قدم پاکستان کے ساتھ خراب ہوتی رشتوں کے سنکت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے پاکستان کا ویزا بیان ہونے کے بعد پاکستان کی عرط ویوستہ اور بھی خراب ہونے والی ہے ہر حکومت نے آ کے PIA کو اس طریقے سے ایک گھر کی لونڈی کی طرح استعمال کیا مجھے سمجھ نہیں آتی کابینہ کا کوئی ممبر تکہ لگاؤ مسلمانوں کی بنیاد کے اوپر نہ آپ کے پاس کوئی انویسٹگیشن نہ آپ کے پاس کوئی ٹھوس شواہد بس بول دینا ہے تو جوش خطابت میں بول ہی دینا ہے ایسے نہیں چلا کرتے معاملات جس قدر بھرے گئے ہیں اس کا خمیازہ آج ہمیں بھوگتنا پڑا ہے کہ PIA کے بہت سارے لوگوں کو گولڈن ہینڈشیک دینا پڑا ہے ارشد ملک صاحب آئے ہیں میری پہلے تو ان سے سفارش اور گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے پہلے تو CAA کے اوپر سبل ایوییشن آثورٹی کے اوپر تھوڑا سا پریشر ڈالیں باقی کمرشل ائر لائنز جو ہیں پرائیوٹ ائر لائنز وہ بھی پریشر ڈالیں تو آپ پریشر ڈالنے کے بات کریں اگر زریاب کاروائی نہیں ہوتی تو آپ سمجھ لیں کہ 188 ممالک کے اندر ہماری تمام فلائٹس بین ہو جائیں گی ہم یہ افورڈ نہیں کریں امریکہ نے پاکستان کے انٹرناشنل ائر لائنز پر بین لگا دیا ہے امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستانی انٹرناشنل ائر لائنز کو پرمیشن دینے سے جڑا فیصلہ بدل دیا ہے اس کے تحت پاکستانی انٹرناشنل ائر لائنز امریکہ میں چارٹر فلائٹس چلا سکتی تھی لیکن اب انہیں پرتبندیت کر دیا گیا ہے امریکہ نے اس کے پیچھے پاکستانی پائلٹوں کے سرٹیفیکیشنز کو لے کر فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن کی چنتاؤں کا حوالہ دیا ہے بتا دے کہ پاکستان اپنے کئی پائلٹوں پر روک لگا چکا ہے پیچھلے مہینے پاکستان نے اپنے تیسرے پائلٹ کو فرجی لائسنس کے چلتے ہٹا دیا تھا وہی اب یوروپین یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی نے سسپینڈ کر دیا ہے یہاں لوگ چھے مہینے کے لیے لگائی گئی ہے پاکستان کی چیو نیوز نے کہا ہے کہ پی آئی اے نے امریکہ پتیبند کی پوشٹی کی ہے پی آئی اے نے کہا کہ ائرلائنز کو لے کر جن ضروری صداروں کی ضرورت ہے اس پر وہ کام کرے گا پاکستان نے ایسے پائلٹ جن کے لائسنس اور کالیفیکیشنز کو لے کر گلت جانکاریہ دی گئی تھی ان کی جانچ ایک بیمان حادثے کے بعد شروع ہوئی تھی اسی سال مائے کے مائے میں ایک پی آئی اے جیٹ کریش ہو گیا تھا فلائٹ میں سوار ستانو یادریوں کی موت ہو گئی تھی اس سے پہلے گروہوار کو یوروپی اے یونین سیفٹی ایجنسی ای اے ایس اے نے اپنی 32 دیشیوں سے کہا کہ وہ فوراں پاکستان کے پائلٹوں کو پوری طرح پرتیبندیت کر دیں اس سے پورو پاکستانی اڈایاں منترالائی نے پی آئی اے کے 34 پائلٹوں کو لمبیت کر دیا تھا پیچھلے مہینے پاکستان کی سنصد میں پیش ایک ریپورٹ میں پاکڈہین منتری گلام سرور کھان نے دیش کے 40 فصدی پائلٹوں کے پاس فرجی لائسنس کی جانکاری دی تھی جون میں ایک جاج کے دوران پایا گیا تھا کہ پاکڈ ایک تہائی پائلٹوں نے اپنی یوگتہ سمبندیت غلط چانکاریا اور کاغذہ دکھائے تھے اس سمبند میں پی آئی نے ابھی کوئی ٹپنی نہیں کی ہے چاروں طرف سے بین جھیل رہی پی آئی سیفٹی ایجنسی ای اے ایس اے نے سپشٹ کہا ہے کہ پاکستانی پائلٹوں کو ایک بڑے تبکے کے پاس فرجی لائسنس ہے اور انہیں پاکستانی سیویل ایوییشن اتھارٹی نے ہی زاری کیا ہے اس لئے ان پائلٹوں پر فوران لوگ روک لگایا جائے جن کی پاس پاکستان سے زاری لائسنس ہے اس سے پوروکوویت ایران, جارڈن, یو اے ای اور ویتنام, ملیشیا و برٹین بھی پی آئی اور پاکستانی پائلٹوں کو بین کر چکے ہیں دو دن پہلے ہی سعودی عربیہ نے پاکستان کا ویزا بین کر دیا ہے ایک کے بعد ایک دیش پاکستان کو بین کرتا ہی جا رہا ہے پہلے ہی پاکستان کی حالت بہت ہی خراب ہے اور ایسے میں ایک کے بعد ایک دیش پاکستان کو بین کرتا جا رہا ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک پاکستان کو بین کرنے والا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس کی لنک ہم آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے رہی ہے تو اس ویڈیو کو میس مت کیجئے دوستو اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے جے ہن جے بھارت دوستو ملتے اگلی اوڈیو کے ساتھ دوستو ملتے اگلی اوڈیو کے ساتھ